بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈانیمکس بچو یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے ایز ایشارٹ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ سے کوششن کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے اس کی دو میجر سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک ہے لارڈ گیلون سٹیٹمنٹ اور دوسری ہے ریڈولف کلازیر سٹیٹمنٹ یہ دونوں سٹیٹمنٹ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ لکھیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پوچھا رہا سکتا ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا بتاتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹوپک کو ہمارا ٹوپک ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈانیمکس تو ہم پہلے تھوڑا جنڈلی اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر آئیں گے کہ یہ لا کیا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے بچو یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ لا آف تھرمو ڈانیمکس ہے یاد رکھیں یہ فرسٹ لا کی ویریفیکیشن کرتا ہے یعنی اس کو ویریفائی کرتا ہے کیسے فرسٹ لا آف تھرمو ڈانیمکس ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ سسٹم کو جو ہیٹ انرجی دیتے ہو ڈیلٹا کیوں اس کا کچھ حصہ سسٹم کی انٹرل انرجی کو چینج کرنے میں لگ جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ ورک پرفارم کرنے میں لگ جاتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ ہیٹ سے آپ ورک پرفارم کر سکتے ہو اور یہی بات ہم اس میں بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو سیکنڈ لا ہے وہ فرسٹ لا کی ویریفیکیشن ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہیٹ کو ورک میں تبدیل کیا رہا سکتا ہے ٹھیک ہے اوکے پہلی بات دوسرا ہمیں یہ بتاتا ہے یہ لا یہ ہمیں پروپر ایک میتھل بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ آپ ہیٹ کو ورک میں تبدیل کر سکتے ہیں ایک تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک ہیٹ انجن میں جو ہیٹ انرجی ایز انپوٹ دے رہے ہو اور اس سے آؤپوٹ لے رہے ہو ورک کی صورت میں ٹھیک ہے آپ میکسیمم کتنی ایفیشنسی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں یعنی کتنا ایفیشنٹ انجن بنا سکتے ہیں آپ کتنی انپوٹ انرجی کو آؤپوٹ میں چینج کر سکتے ہیں جو ریکوائر فارم ہے جو آپ کا ورک ہے کتنا چینج کر لیں گے ایک تو یہ بتاتا ہے ہمیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے انجن کی ایفیشنسی کو ایمپروو کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اندر مزید بہتری لائے جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انپوٹ کو آؤپوٹ میں کنورٹ کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا بتاتا ہے سپیسیفک ڈائریکشن آف فلو آف ہیٹ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہیٹ کس دیریکشن سے کس دیریکشن میں فلو کرے گی کدھر سے کس برڈی میں فلو کرے گی اس پوائنٹ کو یہاں پر ایکسپلین کروں گا اور اس سے نیچے والے پوائنٹ کو بھی یہیں پر ایکسپلین کروں گا لاسٹ پوائنٹ کیا ہے وہ کہا ہے یہ نیچرل لا کے پر بیس کرتا ہے کس طرح سے یہاں پر ایکزمپل دے کے میں ایکسپلین کروں گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی پہلی سٹیٹمنٹ کی طرف پہلی سٹیٹمنٹ کیا لارڈ کلون سٹیٹمنٹ تو بچوں سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں نے ایک پوائنٹ بنا کے رکھا کریں پھر اس پوائنٹ کے تھوہ آپ پوری ڈیفنیشن یا ایکسپلینیشن کیا کریں یہ سٹیٹمنٹ جو لارڈ کلون سٹیٹمنٹ ہے یہ کیا بتاتی ہے یہ بتاتی ہے بھئی آپ جو ہے وہ کوئی ایسا ہیٹ انجر نہیں بنا سکتے جو ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیشنٹ ہو ہنڈر پرسنٹ ایفیشنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے جو آپ اس کو ہیٹ انرجی دیں وہ ساری کی ساری ہیٹ انرجی کو یوسفل ورک میں یا میکینیکل انرجی میں تدیل کر دیں اس میں کچھ نہ کچھ لاؤسز لازمی ہو سکتے ہیں آپ لاؤسز کو کم کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا انجن بنا دیں ٹھیک ہے کہ جو ساری کی ساری انپورٹ انرجی کو آرڈ پوڈ میں چینج کر دیں یعنی جو ہیٹ انرجی اس نے ایبزارب کی سارس سے وہ ساری ورک میں چلے جئے اور سنگ کی طرف کوئی ہیڈنا چاہے ایسا ممکن نہیں ہے یہ سیمپل سا آئیڈیا اپنے میند میں رکھ کے اب اپنے سٹیٹمنٹ کی طرف آنا ہے سٹیٹمنٹ ہمیں کیا بتاتی ہے ہم ایسا ہیٹ انجن نہیں بنا سکتے ناممکن ہمارے لئے کون سا operating continuously in a cycle جو کہ لگتار ایک سائکل میں چلے which take heat from the heat source and perform an equivalent amount of work without rejecting any heat to the sink کہتے ہیں کہ آپ ایسا انجن نہیں بنا سکتے جو کہ ایک ہمارے پاس continuous cycle میں work کرے اور لگتار جو heat source ہے اس سے heat لیتا رہے جو at high temperature ہے اور اس کے برابر work کرے an equivalent amount of work جتنی heat absorb کی اس کے برابر work کرے یا mechanical energy آپ کو دے without rejecting any heat to the sink اور sink کی طرف کوئی heat نہ بھیجے تو ایسا انجن بنانا possible نہیں ہے اب جیسے ہم نے پڑھا تھا heat engine کس طرح ہوتا ہے یہ basically hot body cold body کے between جو ہے وہ operate ہوتا ہے یہاں پر hot body ہے ھٹی آر ٹھیک ہے high temperature reservoir اور یہ آجاتی ہے ہمارے پاس cold body low temperature reservoir ھٹھیک ہے تو یہ hot body اس کے درمیان یہ انجن ہے اب انجن کیا کرتا ہے یہاں سے hot body سے q1 heat کو absorb کرتا ہے اب یہ statement یہ بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے انجن منا لو کہ جتنی heat energy اس نے یہاں سے absorb کی ہے وہ ساری کی ساری work میں چلی جائے اور q2 کی طرف یا ادھر q2 جو ہے وہ نہ آئے یا کوئی بھی heat ادھر نہ آئے q2 zero کہہ لیں یا q2 ہے ہی نہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو صرف q1 جو آپ نے heat energy یہاں سے absorb کی وہ ساری کی ساری work میں چلی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ losses ہوتے ہیں کوئی نہ کہیں آپ کے یہاں پر energy loss ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساری کی ساری heat energy جو ہے وہ work میں تبدیل ہے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم ایسا heat engine نہیں بنا سکتے maximum اس کی یہ بھی بتاتی ہے maximum جو اس کی efficiency ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ اگر ساری کی ساری heat energy work میں چلی جائے تو لیکن practically ایسا possible نہیں ہے theoretically ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی heat energy یہاں سے absorb کی وہ ساری کی ساری heat energy کو ہم نے work میں change کر دیا کیوں ٹو اس طرف zero ہے یا اس طرف جو low temperature reserve virus کی طرف heat نہیں گئی ٹھیک ہے تو یہ سمپل سی آسان چیز کی statement ہے اوکے اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں جی second جو اس کی statement ہے ریڈورف کلاسی statement یہ کیا بتاتی ہے it is impossible to cause heat to flow from a cold body to hot body without the expenditure of the work اب یہ statement ذرا گھوش سے سمجھنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا possible نہیں ہے یہ impossible ہے کہ آپ heat کو cold body سے hot body کی طرف لے جائیں بینہ work کیے دیکھو بچوں ایک hot body ہے ایک cold body ہے ٹھیک ہے اس کا temperature high ہے اس کا temperature low ہے میں دونوں کو thermal contact میں لاتا ہوں تو heat کدھر سے کدھر flow کرتی ہے heat flow کرتی ہے from hot body to cold body تو میں نے بتایا تھا نا direction بتاتا یہ لا تو یہ لا کی جو second statement وہ میں یہ بتا رہی ہے کہ heat ہمیشہ hot body سے cold body کی طرف move کرے گی but spontaneously خود بہ خود اگر آپ ایک hot body کو cold body کو in contact لاؤ گے تو heat hot body سے cold body کی طرف travel کرے گی سمجھ گے اب یہ ایک بات میں آپ کو اہم آپ بتانے لگوں بچوں وہ کیا ہے آپ heat کو cold body سے hot body کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہو کیسے اس صورت میں آپ کو work کرنا پڑے گا یہ بات اس نے کیا بتائی اوپر اس نے کہا کہ آپ آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ آپ heat کو flow کراؤ from cold body to hot body without expenditure of work لیکن اگر ہم work کو use کر لیں ہم work perform کر لیں پھر تو ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو real life سے چھوٹی سی example دیتا ہوں دیکھو بچو یہ ایک جو ہے وہ height ہے دوسری یہ height ہے ٹھیک ہے یہ زمین کہلیں یہ چلیں اوپر کوئی height ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ایک ball رکھی ہوئی ایسے یا کوئی بھی ایک block ہے چلیں ہم block کی بات کر لیتے ہیں heavy block ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کو ایسے drop کیا تو یہ کدھر جائے گا یہ خود با خود یہاں سے high سے low کی طرف جائے گا ایسے ٹھیک ہے یہاں طرف آئے گا اور اس point پر آکے گر جائے گا اس point کے اوپر high potential ہے اس point کے اوپر low potential ہے آپ کو پتہ ہے potential energy کسے نوٹ کرتے ہیں potential energy is equal to m g h سے یہ height پر depend کرتی potential energy یہاں پر height زیادہ ہے high potential یہاں پر height کام ہے low potential اب یہ high سے low کی طرف یہ block خود با خود آتا ہے اسی طرح سے temperature لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ block یہ جو اس کی نیچے height ہے اس سے زیادہ height پر جائے تو کیا یہ خود جائے گا کبھی نہیں جائے impossible کہ یہ خود اوپر جائے ہاں اگر آپ اس پر work کریں تو پھر یہ اوپر جا سکتا ہے اب دیکھیں یہ natural lie جس میں نے بات کی دیں natural lie پانی کی طرح آت ہے اوپر ایک height ہے اوپر سے high سے low کی طرف جاتا ہے یہ natural lie ہے high سے low کی طرف diffusion کا process آپ نے دیکھا ہوگا ایک bowl میں water لے لو ایک drop ink آپ پھینکو تھوڑی در دیکھو کہ وہ ایسی ink آپ پھلتی natural water بھی آپ نے دیکھا اوپر سے نیچے کی طرف فال کرتا ہے object اوپر سے نیچے آتے high potential سے low potential کی طرف natural lie ہے لیکن اگر آپ اس کے against کام کرنا چاہتے ہے آپ لے جا سکتے آپ کو work کرنا پڑے گا یہ object یہ چھوڑا high سے low خود بھو خود گیا لیکن اگر آپ low سے high لے جانا چاہتے ہو تو آپ کو work کرنا پڑے گا اب آپ کیا کروگے یہاں سے اس کو اٹھاؤ گے یہاں سے اٹھا کے اس کے پر لگاؤ گے اور یہ ایسے اوپر لے جا کے یہاں تک لے جاؤ گے اس block کو ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے اٹھا دیا اس block اور آپ نے اس کو یہاں پر شفٹ کر دیا اب یہاں سے اوپر لے جانے میں آپ کو کچھ work کرنا پڑا ٹھیک ہے اور یہ work ہی اندی فام اف انرجی اس کے اندر سٹور ہوتا ہے اب بچو گھوڑ سے سن لو یہ block اوپر کی طرف جائے تو جا سکتی ہے جیسے یہ object لو سے ہائی کی طرف لے جانا ہے تو لے جا سکتے ہیں لیکن کیا کرنا پڑے گا work کرنا پڑے گا یہاں سے یہاں تک work کرو گے اور تو یہ object یہاں سے اوپر چلا جائے گا اسی طرح سے اگر آپ چاہو کہ heat کو cold سے hot body کی طرف لے جانا ہے تو لے جا سکتے ہو work کرنا پڑے گا یہ آپ refrigerator کیا کرتا ہے یہ اس principle پر کام کرتا ہے heat کو cold body سے hot body کی طرف لے جاتا ہے refrigerator کے اندر temperature low ہے باہر temperature high ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے آپ جو object اس رکھتے ہو وہ اس کے اندر سے heat کو نکالتا ہے اور آپ surrounding میں پھینک دیتا ہے اندر پھر بھی ٹھنڈ گھرمی ہے تو heat کہا سے کہا جا رہی ہے وہ fridge کے اندر سے ٹھنڈ آئریا ہے وہ سے heat نکال رہا ہے اور باہر پھینک رہا پھینک پھینک ہے heat cold body سے hot body میں جا رہی یہاں work کون کر رہے آپ fridge کا compressor وہ work کر رہے میری بات کو سمجھ گئے تو یہاں پر جو fridge کا compressor وہ work کرتا ہے اور heat کو cold body سے cold place cold place کی طرف لے جاتا ہے تو امید اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جس طرح سے آپ high سے low کی طرف کو object لے جائے گا spontaneously لیکن اگر آپ چاہیں کہ low سے high کی طرف لے جانا تو پھر آپ work کرنا پڑے گا چلا جائے گا ایسے heat خود بخود جاتی ہے hot سے cold spontaneously لیکن اگر آپ cold سے hot کی طرف لے جانا ہے لے جا سکتے ہیں آپ work کرنا پڑے گا آپ refrigerator اس پہ کام کرتا ہے refrigerator work کرتا ہے جس کی وجہ سے heat cold place hot place کی طرف جاتی ہے clear ہوگی back اب ایک بار دوبارہ اس کی statement پر آج جائے It is impossible to cause heat to flow from a cold body to hot body کہتا یہ ناممکن ہے heat cold body to hot body move without expenditure of work کام کیے بینا اگر کام نہ کرو work نہ کرو تو پھر یہ ناممکن ہے heat cold سے hot کی طرف جائے سمجھ گئے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو confusion ہے یا کسی کسی ناممکا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ